موسیقی اسلام علیکم ناظرین تیلنگانہ ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سانیا اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر تیلنگانہ اوہن سمیت ریاست برمی کسی آر کی سالگیرہ تخاریف کا انخواد تیاری سیکریٹری جنرل کشف راہ وزیر داخلہ محمد محمد علی سمیت دیگنے کی شرکت وزیر اعلی کسی آر کو دی مبارک بات سہت اور درازی عمرے کے لیے نکتبان ناؤں کا کیا اظہار وزیر اعلی کسی آر تیلنگانہ اوہن کے لیے ایک بہترین اور انمول تحفہ ہے وزیر اعلی کسی آر کی سالگیرہ کے موقع پر بارگائی حصفین میں شرکت کے بعد وزیر داخلہ محمد محمد علی کا خطاب محبوب نگر میں وزیر اعلی کسی آر کی سالگیرہ تخاریف کا انخواد ریاستی وزیر سری نواز گورنے کی شرکت کسی آر کو دی مبارک بات مختلف پلاہی کاموں میں لیا حصہ گجویل میں بہت جلد بین ورخوا میں میار کا ایک سٹیڈیم کیا جائے گا خائم گجویل میں وزیر اعلی کسی آر کی سالگیرہ تخاریف سے ریاستی وزیر حریش راو کا خطاب چندر شکر راو کی خیارت میں حیدرباد کی ترقی آئی ٹی پارک محش شروعات کونڈالا کوئیار جنگشن کے خریب آئی ٹی پارک آسنگے بنیاد لکھنے کے بعد ریاستی وزیر کے ایٹی آر کا خطاب ٹی آر ایس کے رکن کونسل ساندر یا راجو کی حلب برداری تلنگانا خانون ساز کونسل کے عبوری صدر شین سید آمین الحسن جعفری نے دلایا حلب ریاستی وزراء کے ٹی آر محمد محمد علی ودیگن نے تہنیت پیش کر کے دی مبارک بار وزیر اعلی کسی آر کی سالگیرہ تخاریف کانے خان دہلی میں وزیر اعلی کسی آر کے پلیکسی بورٹ کی تنصیب وزیر اعظم محمد علی نے کسی آر کو دی سالگیرہ کی مبارک بار اور اب خبروں کی تفصیل وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو کی آر سیٹوی سالگیرہ کے موقع پر شہر حیدرباز میں تلنگانا بھر میں وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو کی سالگیرہ تخاریف کا انتہائی جوشو خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں آیا وزیر اعی ٹی ووبالدین آزمون آزغور ریاست کی حکمران جمعان ٹیار ایس کے کارگزار صدر کے تارک راو راو نے پارٹی کے در سے اپیل کی تھی کہ وہ سالگیرہ تخاریف کے حصے کے طور پر مختلف فلاحی پروگراموں میں حصہ لیں جس کے حصے کے طور پر پارٹی کے در نے آنچ ریاست کے مختلف مقامات پر بیشتر پروگراموں کا اعتمام کیا چنانچہ اس موقع پر تلنگانہ بھون میں وزیر اعیٰ کے چندشے کر راو کی سالگیرہ تخاریف کا انقاد عمل میں آیا جس میں سیکریٹری جنرل ٹی آر ایس کے کے شفراؤ وزیر داخلہ محمد محمد علی رکنہ اسملی خیرتباد دین آگندر کے علاوہ دیگر ٹی آر ایس خائدین اور کارکنوں کی قصیر دیدات نہیں شرکت کی اس موقع پر ریاستی بزراؤ خائدین نے وزیر اعیٰ کے چندشے کر راو کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کی صحت اور درازی عمرے کے لیے نیک تمنناوں کا اظہار بھی کیا اس دوران تلنگانہ بھون میں وزیر اعیٰ کے سی آر کی سالگیرہ کے زمن میں خون کا اعتیا کیمپ مناخت کیا گیا جس میں مختلف ٹی آر ایس خائدین نے اپنے خون کا اعتیا دیا ٹی آر ایس خوش ٹی آر ایس خوش ریاستی وزیر اعیٰ کے چندشے کر راو کے علم میں ملایا گیا ہے ریاستی وزیر حریش راو نے زلی سیدی پیٹ کے گجویل میں میونسپل گونننگ بارڈی کے ذرہ احتمام مناختہ وزیر اعیٰ کے سی آر کی ہر سٹھویں سالگیرہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا بارزان ریاستی وزیر حریش راو نے گجویل کے منی سٹریڈیم میں سپورٹس ایتھاریٹی کے ذریعت امام فوٹبال، والی بول، بیڈمنٹن، کراٹی بارڈی بلڈنگ اور کرکٹ میں جیتنے والے خوامی اور ریاستی سطح کے کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا اس کے علاوہ فوٹبال کورٹ کے نمائندوں کے ساتھ سٹیکرز کی نخاب کشائی کی اور تلنگانہ کے سخافتی فنکاروں کی طرف سے مناخت کیے گئے روایتی رخص کا مشاہدہ کیا اس موقع پر ریاستی وزیر حریش راونے وزیریعالہ کے سی آر کو سالگیرہ کی مبارک بات دی اس موقع پر رکنے پالیمان میدک کے پرباکر ریڈی ایف ڈی سی کے چیئرمن وی پرتاب ریڈی سٹیٹ سپورٹس ایتھاریٹی کے چیئرمن ونکٹیش ور ریڈی اور دیگر اہم عوامی شخصیات موجود تھیں isle team سے ڈی ROM Пورنگرہ دیکھیں modification ڈی کرتے ہیں ڈی کرنے پر ریڈی ریاستی وزیر اعلیٰ کلوہ کنٹلا چندر شکر راو تلنگا نوام کے لیے ایک بہترین اور انمول تحفہ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سات سالہ دور حکومت میں تلنگا نوام اور ریاست کو ترقی کے طرف گامزن کیا ہیں ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی نے بارگاہ یوسفین رحمت اللہ علیہ میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیا وزیر اعلیٰ کے سیار کے عرصت بھی سالگیرہ کے موقع پر ٹیارس کارکنان نے ریاست بھر میں متعدد پروگراموں کا انقاد عمل ملایا اسی زیمن میں وزیر داخلہ نے نیکلس روڈ، تلنگا نبھون، ٹین جیو، دفتر نامپلی اور بارگاہ یوسفین رحمت اللہ علیہ کی تخاریف میں شرکت کی درگاہ یوسفین پر فاتحہ خانی دعا اور ظاہرین کے لیے کھانے کا احتمام کیا گیا تھا اس موقع پر امام مسجد یوسفین رحمت اللہ علیہ نے سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے تفصیلی دعا کا احتمام کیا جس میں کیسی آر اور ان کے تمام افراد خاندان کی صحت و آفیت، ترقی، عمر درازی اور نظر بس سے حفاظت کے لیے دعا کی گئیں علاوہ اعزی تلنگانہ ریاست کی ترقی عوام کی فلا بہبوت اور گنگا جمنی تہذیب کی برخراری کے لیے دعا فرمائی گئیں بارزہ وزیر داخلہ محمد محمد علی نے میڈیا نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کہ اسی آر تلنگانہ کی ہی نہیں بلکہ ملک بھر کی ایک غیر معموری شخصیت ہیں وہ ریاست کے تمام افراد کے ساتھ مساویات سلوک کرتے ہیں اور بھید بھاو سے کوسوں دور رہتے ہیں وزیر موصف نے کہا کہ وزیر آلہ کے ارسٹھویں سالگیرہ کے موقع پر ریاست بھر میں تین دنوں سے فلاہی پروگراموں کا احتمام کیا گیا جن میں خون کا آتیاں کہانے کا احتمام پھلوں کی تخصیم ملبوسات کی تخصیم جیسے تقاریب مناخت کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر آلہ کے سی آنے قیام تلنگانہ کے لیے مستلسل چودہ سال تک جدو جہد کی اور قیام تلنگانہ کے بعد سے اخترع اسکیمات کو شروع کیا جس کی وجہ سے تلنگانہ کے غریب عوام کو کافی فائدہ ہوا تلنگانہ کی اسکیمات دیکھتے ہی دیکھتے ملک بھر میں مشہور ہو گئیں جس کو دیگر ریاستیں بھی اپنا رہی ہیں محمد محمد علی نے کہا کہ تلنگانہ ریاست ملک بھر میں کم عمر ریاست ہیں مگر ترخی کے اعتبار سے یہ ریاست دیگر ریاستوں سے آگے ہیں انہوں نے تلنگانہ حکومت کی شروع کردہ متعدد اسکیمات اور ریاست کی ترخی کے لیے کیے گئے اقدمات کا ذکرے کیا ہجاب کے ایک سوال کے جواب میں وزیر داقلہ نے صاف انداز میں کہا کہ ہجاب کسی بھی لڑکی یا عورت کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم عورتیں بھی ہجاب کرتی ہیں جس سے وہ خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں وزیر موصف نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ان افراد اور اداروں کی سختی سے مذہمت کرتی ہیں جو دستوری حقوق کے خلاف کام کرتے ہیں اس موقع پر حج کمیٹی کے سابق چیرمن مسیح اللہ خان سینئر خائدین محبوب مونیر الدین فرید الدین شریف الدین بدر الدین عبدالباسد عرشد علی خان عبداللطیف شرفن اور دیگر شریک تھے ہیں دعا کی گئی ہے اور یہ غریبوں کو کھانا کھلا گیا ہمارے محبوب صاحب نے پروگرام ریجز کیا اور ہمارے ٹی آرس کے تمام خائدین اس کو سکسس کیے ان کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں خوشی ہوتی ہے جبی بھی ہمیں کوئی مسئلہ آتا ہے تو دعا ہی سفین شریفر پر آ کر دعا کرتے ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں غینان سے دعا کیجئے غینان ہمیں تکلیف ہوئے اسے دور کیجئے آج ہمارے سی ایم صاحب کا جانب دین کیا ہمارے آنبل سی ایم صاحب کو درازی عمر دے سائے تندرستی دے انہیں اقتدار پر رکھے ان کا اقتدار تلنگانہ نہیں تلنگانے سے آگے بڑھ کر سارے ہندوستان میں آئے یہ ہماری تمنہ ہے کیونکہ وہ ایک سیکلر لیڈر ہے اندوستان میں ایسے لیڈر بہت کم پیدا ہوتے اور ہماری ترقی اندوستان میں نمبر ون ہے اندوستان میں ترقی ہو اور فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو جو پارٹے ہیں فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں وہ دیش کے حتمے نہیں ہیں دیش کے خلاف ہے وہ بات اس لئے یہاں پر خاصت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی اللہ تعالیٰ اندوستان کو ترقی دے اندوستان میں امن قائم رکھیں اور اندوستان میں کیسی آر صاحب کے ویسے لیڈر کو آگے بڑھائیں تاکہ وہ اندوستان میں خیادت کرتے ہوئے سارے مسلمانوں کے ساتھ سارے ہندوں کے ساتھ سیکھوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ جتنی ہی قومے رہتے ہیں سب کے ساتھ انصاف کریں اور اندوستان کو ترقی آفتہ اندوستان بنائیں تلنگانہ کے وزیراعالہ کے چندش کراؤ کی سالگیرہ کے موقع پر رکنہ قانون ساز کانسل کے قویتہ نے ریاستی وزیرافزائش موشیان ٹیسری نواز یادوں کے ساتھ مل کر بلکم پیٹ علمہ مندر میں پوجا کا احتمام کیا انہوں نے مندر میں مورتی کو زبر بھی بھینٹ کیے قویتہ جو وزیراعالہ کی دختر ہے نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وزیراعالہ کی سالگیرہ کے موقع پر اس مندر میں ریاست کی خوشحالی اور وزیراعالہ کی زہد وہ طویل عمری کے لئے خصوصی پوجا کی انہوں نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ اس مندر کی ترقی کے لئے حکومت پاوند اہد ہیں بارزہ قویتہ نے ٹی این جی او اور بھون میں خون کا عطیہ بھی دیا انہوں نے خون کی عطیہ کی تصویر کو سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سماعت کی خدمت کے لئے وزیراعالہ کے جندر شکر راؤ نے جو خدمات کا راستہ ہمیں دکھایا ہیں وہ تمام کے لئے جذبہ ہے وزیراعالہ کے جندر شکر راؤ کی سالگیرہ کے موقع پر کی بی آر اربم پارک میں ایک پروگرام منقد ہوا اس پروگرام میں ریاستی وزیر براہ آبکاری ڈاکٹر ویسری نواز گورڈ نے بہت اور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر کیسی آر اربن پارک میں شجرکاری کی گئے بارزا دو سو آشا ورکرز میں سمارٹ فون خواتین گروپ میں پندرہ کروڑ کے چیکس بین مذہبی شادی کرنے والوں کو سارے سارٹ لاکھ روپے کی امداز سارے چھے لاکھ کے ڈائری یونٹس سلائی مشینی کار ٹریلی آٹو اور ٹریکٹرز آٹو سکوٹی اور سیپ پییا سائیکل ویلچیر وغیرہ کی تقسیم عمل میں لائی گئیں اس پروگرام میں زلہ کلیکٹر ایس ونکر ٹراؤ ایڈیشنل کلیکٹرز تیجرز نند لال پورا سیتا را راما راجو زلہ ایس پی آر ونکر ٹیشورلو اور دیگر احرے دار وہ پارٹی خائدین موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں متر راہی شر jangan کلیکٹرز تیجرز نند لائند ڈیشنل کٹرز موجود ہوتا ہے موجود ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اور تمینے مجرد میں شروع سےچند جو تحمید شروع شروع سے زوجنا ، من جان مجھ پڑتے سات点 کے ساتھ سامات اچھے اپنے اذا شغل ہسل کھولام ضرے جسمی طور پڑتے ہیں جیسد düşمیٓezaش پڑتے ہیں اس کے ساتھ blades توڑی کو بھی Architecture اب میں tacat کے لب Danz fazان moc اور ایک بشري پہلانکوں یرنا دکھ پڑتے ہیں اور ابцы ہaramان نے زیادہ کا Educ해서 Waters Workerskhins کاozم證 موسیقی سالگیرہ کے موقع پر وزیر تعلیم سبیتا اندرہ ریڈی نے زلیر انگاریڈی کے محشورم حلقی کے جلپلی میونسپلٹی میں باقے پہاڑی شریف درگاہ پہنچ کر وزیر اعلیٰ کے سیار کی زہت اور ان کی درازی عمرے کے لیے دعا مانگی اس موقع پر ریاستی وزیر سبیتا اندرہ ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے سیار کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اور کیک کاٹ کر انہیں سالگیرہ کی مبارک بات دی خبل وزیر ریاستی وزیر نے مقامی مسلم بھائیوں اور پارٹی خائدین کے ساتھ درگاہ پر چادر چڑھائیں بارزہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے سیار کو سالگیرہ کی مبارک بات دی تلنگا نا راستر مکہ مانتری گارو کوروینیلو سری کلوکونٹ لے چندرشیکر راوگاری جنمدین ساندربانگا وارک جنمدین سببہ کانشل تیلی جیزتا ہوں یہ لانٹی جنمدینلو انہوں جرپکوالنی راسترانک اینکہ مرینی سیوال اندین چالنی بغواندھو ڈائر آرگی لے والنی منسپورتیا کورتا ہوں گورواندھو ڈائر آرگی لے والنی میکنی کارکتا ہوں ڈائر آرگی لے والنی وارنہوں کے ساندربانگا ڈائر آرگی لے والنی ڈائر آرگی لے والنی ڈائر آرگی لے والنی حلق اسمیلی ملک پیٹ کے بلدی حلقے چھاؤنی نادی علی بیک میں چیف منسٹر کے چندش کروکی سالگیرہ کے موقع پر مفتو آنکھوں کی تشقیص کیمپ منخط کیا گیا تھا ٹیاریس ملک پیٹ اسمیلی حلقے انچارٹ آزم علی قرم کی ہدایت پر اس کیمپ کا انخواد عمل میں لائے گیا تھا جس کی نگرانی مسکورہ ڈیویجن کے صدر حیات حسین حبیب نیکی مخامی اور اطراف و اکناف کی عوام کے علاوہ سکولی طلبہ نے فائدہ اٹھایا چھاؤنی ڈیویجن سے بلدی امیدوار رہے ٹیاریس محمد شوکت محمد عظیم لائی خلی محمد عاصف محمد افتقار نے بعد ازاں سکولی طلبہ کے ساتھ کے کارٹ کا چیف منسٹر کے چندش کروکی پیدائش کا جشن بھی بنایا آزم علی خرم نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلاد تفریق مذہب ذات پاعت عوام کی خدمت کرنے کی سبق ہمیں چیف منسٹر کے چندش کروکی کاموں سے ملا ہے انہوں نے مزید کہا کہ فرقہ پرستی کا زہر سماج اور قوم دونوں کے لیے نقصان دے ہیں اور انسانیت کے قدمت کی تعلیم ہر مذہب میں دی گئی ہے آزم علی خرم نے مزید کہا کہ انسان ہی دوسروں کے لیے جذبہ ہمدردی کا حامل ہو سکتا ہے خود کے لیے جینا جانوروں کی صفت ہیں آزم علی خرم نے چاہونی نادی علی بیگ کے ذمہ داران بالخصوص حیات حسین حبیب کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر کے چندش کروکے خدمات کو حقیقی خراج تحسین عوام کی فلاو بہبود کے کاموں سے ہی ہو سکتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مفتو آنکھوں کی تشخیص کے کیمپ میں انڈو یو ایس اسپتال کا تاؤن بھی خاویل ستائش ہیں انہوں نے کہا کہ ماہرین چشم کی نگرانی میں یہ تشخیص کا کام کیا گیا ہیں اور بھاری ریایت پر مودیاں بین کے آپریشنوں کی بھی پیشکش اس کیمپ میں کی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندش کروکے خیارت میں ریاست تلنگانہ کی ترقیب بے مثال ہیں آزم علی خرم اور دیگر ٹیارس خائدین کے اس کیمپ کا دورہ اور معاینہ بھی کیا اور سکولی طلبہ کے اس موقع پر گفتگو بھی کی اور اس موقع پر بلدی حلقہ چھونی نادی علی بیک کی جانب سے آزم علی خرم نے انڈو یو ایس اسپتال کے عملے کو تہنیت بھی پیش کی پردیل عدیف چیف منسٹر جناب کے چندر شکر راو صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر حلقہ ملک پر چھونی ڈیویجن میں ہمارے ڈیویجن پریسیڈنٹ حبیب بھائی کی طرف سے اور یہاں کے ہمارے ڈیویجن کے میمبرز کی طرف سے یہاں پہ ایک آئی کیمپ منخط کیا گیا ہے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ سوشل سرویس ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ ہمارے ڈیویجن کے پریسیڈنٹ حیات حبیب حسین صاحب جو ہے ہمیشہ آئیس کارنامے میں آگے بڑھ چڑھ کر کام لیتے ہیں آج دل کی گینہوں سے ہم ہمارے سی ایم صاحب کو بھی ان کی سالگیرہ کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے آج یہاں پہ ایک آئی کیمپ منخط جو کیا گیا ہے اس میں انڈو یو ایس ہاسپٹل کی طرف سے جو ہے یہاں کے ڈاکواں کے اورتھوپیٹک ڈاکٹرز یا ساری اپتھومالیجسٹ یہاں پہ آئے ہیں وہ اپتھومالیجسٹ جو ہے یہاں پہ ہمارے جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے ان کے لیے آئی ٹیسٹنگ بھی کیے اور ساتھ ایک اچھے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جس لوگوں کا کیٹریکٹ ہے ان کو کافی بھاری ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یو جلی جو کیٹریک آپریشن کیے جاتے ہیں وہ بیس سے پچیس ہزار روپے کی رقم سے ہو جاتی ہے لیکن انڈو یو ایس کے آپریشن میں یہ صرف تری تھاؤزن میں یہ لوگ جو ہے کیٹریک آپریشن کر رہے ہیں ہمارے آج چک اپ ہوا ہے ان لوگوں کے لیے میں دل کی گھر ہے ان سے انڈو یو ایس ہاسپٹل کے تمام آپٹومالیجسٹ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے حبیب حسین حیات صاحب کا شوکت بھائی صاحب کا عمران خان صاحب کا عظیم بھائی کا لائخ علی صاحب کا اور ہمارے فرخان بابا کا ساتھے ساتھ جتنے بھی میرے ٹی آر ایس کے فیملی میمبرز یہاں پہ ہیں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آج اس اچھے دن کو اور اچھا بنانے کے لیے ایک اچھے کام میں آگے بڑھیں تینکیو جیتھ لنگانا آج کیسی آر صاحب کی سالیرہ کے موقع پر ملک پیٹ کانسٹینسی صدر جناب آزم علی خرم صاحب کی صدارت میں آئی کیم منقض کیا گیا یہاں کی عوام میں اس سے استفادہ ہونے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش کی گئی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئی کیم منقض کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ آج موبائل کا جو چلن ہے اس کی وجہ سے جو بچوں میں رجحان بڑھ رہا ہے اور جس کی وجہ سے بچوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں ان کے اپنے پیرنٹس کو بھی پتا نہیں چل رہا ہے تو آج ڈان اسکول کے جو کرسپونڈنٹ ہے جناب خرم صاحب انہوں نے بھی ہم سے بہت بڑا کارڈینیشن کیا اور سٹوڈنٹس کو لے کر ہم نے آئی کیم کیا اور یہاں پہ چھوٹی سی کوشش کی جتنے بھی عوام ہیں انہوں نے بھی اس سے استفادہ اٹھایا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کے کنٹسٹنٹ کارپوریٹر جناب شوکت علی صاحب اور ہماری عاصف صاحب جتنے بھی ہماری چھوڑے ڈیویجن کی ٹیم ہیں ان سب کو بھی ہم مبارک بات دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ انڈو یوئیس ہسپیٹل جو ہسپیٹل کے اشتراک سے ہم نے یہ پروگرام کیا تھا ہسپیٹل کے سارے سٹاف کو بھی ہم میمبرز کو بھی مبارک بات دیتے ہیں کہ اس موقع پر جو چندرشکر راوز صاحب کے سالگیرہ کے موقع پر یہ جو پروگرام منقد کیا گیا تھا بڑی کامیابی سے یہ ختم ہوا تلنگانہ مانیریٹی ریزیڈنشیل بغاز سکول یا خود پرامی وزیر ایالہ کے جندرشکر راو کی آر سٹھوی سالگیرہ تخاریب کا انقاد عمل میں آیا اس موقع پر مہمانی خصوصی کی حیثیت سید جنرل سیکریٹری ٹی آر ایس گریٹر ہیدرباد مہینچارچ حلقہ اسم علی ملک پیٹ محمد آزم علی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی اس موقع پر تلنگانہ مانیریٹی ریزیڈنشل سکول میں بہترین خدمات انجام دینے والے اساتذہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا اس موقع پر منقدہ سالگیرہ تخریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری ٹی آر ایس گریٹر ہیدرباد مہینچارچ حلقہ اسم علی ملک پیٹ محمد آزم علی نے وزیر ایالہ کے جندرشکر راو کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے ان کی صحت اور درازی عمر کے لئے دعا بھی کی ہیں محمد آزم علی ملک پیٹ دیتے ہوئے شکریہ متوکر کرد کرم مجھے نیلینگانا بیٹیوی سارم بیٹیوی ورزل مجھوی بیٹیوی سارم بیٹیوی سارم مذہب نہیں سکھاتا آپس پہ بیل رکھنا ہمارا بیٹی ہے اپنے ہندو ستا ہمارا اسی بار نیکی اسی بار مستقید کہ ہمارے ایک عزیز دوست میں ایک اور اچھی نظر جائے ہیں کے سی آر صاحب کے اوپر میں دل سے ہمارا شکریہ آزا کرتا ہوں اور ساتھے ساتھ میں کے سی آر ہوں وہ ایک آر ایک دوست ہے میں جنہا ہی کہوں گا آپ تمام لوگوں سے ہندوستان میں اگر کوئی ایسا سیکل اور لیڈر ہے جنہوں نے بنا مذہب و بلد کام کیا ہے تو وہ ہمارے کے چندر شکر راو صاحب ہے سری لنگم پلی میں باقے ایم ایل ای کیمپ آفیس میں وزیر ایالہ کے چندر شکر راو کیا سیٹھویس سالگیرہ تخاریف کا انخواد عمل میں آیا اس موقع پر گورنمنٹ ویپ وہ مخامی رکنے اسمیلی گاندی کے علاوہ دیگر مخامی ٹیارس خائدین اور کارکنوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر کہ کارٹ کر وزیر ایالہ کے سیار کو سالگیرہ کی مبارک بات دیں بعد ازنا گورنمنٹ ویپ و مخامی رکنے اسمیلی گاندی نے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اور کلیان لکشمی اور سی ایم ریلیف چیکس کو تخصیم کیا کلیان لکشمی چاہدی مبارک لاندی گوپپ پتکان نی عمل جیسی رینڈ واندال چیککلو ای روز اچھون سندربانگ کودمبال کود چیککل اندیچ چے کارکرم ادھے کارکنڈ مری یا فائی سامسرال چریترانی تیلنگ آنکی مارچ چی ای وعلا راشترون لوں عویرود دی جیہنگ موندو پوتون ایٹ ونڈی سندربانگ میاندر کود دیلسو انٹینٹکی نیر پرتی گربنی ستریکی پانینڈ ویل پاتھ موڑو ویل رو پائل اچھی فالی بیڈن انٹی بیٹے لانٹی سنکشن میں پتکالو گوپپپ وزیریعالہ کے چندشکر راو کی سالگیرہ کے موقع پر نام پلی مواقع تیلنگانہ انجیو ہیڈربانز جلے کے ذریعتمام خون کا آتیا کیمپ کائن خاد عمل میں آیا اس موقع پر ملازمین کی بڑی تعداد نہیں حصہ لیتے ہوئے تیلسیمیاں کی شکار مریضوں کے لیے اپنے خون کا آتیا دیا بارزان سہدرے ٹی انجیوز ہیڈربانز سٹی ایس ایم حسینی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلسلے میں تفصیلہ سے واقف کروایا تیلنگانہ انجیوز یونین ہیڈربانز ڈسٹک کے جانب سے آج بلڈ ڈرنوشن کا مناخت کیا گیا کیونکہ آج ہمارے ہر دل عزیز چیز مستر جناب کیسیار صاحب کا آج برڈے ہے ہیڈربانز ڈسٹک مسلسل چھتوا سال یہ بلڈ ڈرنوشن کا مناخت کیے تو ہر بار کوئی نہ کوئی ایک وجہ سے ہم لوگ بلڈ ڈرنوشن کیمپ کر رہے تھے اس سال سی ایم صاحب کی برڈے یہی ٹائم پہ آنے سے سی ایم صاحب کی برڈے پہ یہ کر رہے ہیں اور یہ میگا بلڈ ڈرنوشن کیمپ ہے جس میں ہزار یونٹس ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی تک خریب سارے چار سو یونٹ ہو گئے صبح سے اور یہ بلڈ ڈرنوشن کا کیمپ آج قویتہ میڈم شروع کیے بعد میں ہمارے ہوم میڈسٹر صاحب محمود علی صاحب بھی اس میں ترشیف لائے اور چیف جیسٹس یومن ریٹس جیسٹس چندرہ صاحب بھی ترشیف لائے اور ہمارے زلے نرمل کی حلقہ سمی مدھول ایم ایل ای کے ایمپ آفیس میں زلے صدر ٹی آر ایس وہ رکنہ سمی جی ویٹھل ریڈی نے وزیراعلا کے سی آر کیوں میں پیداعش کا کیک کٹا تفصیلات کے مطابق ایم ایل ای کے ایمپ آفیس مدھول میں نرمل زلے صدر ٹی آر ایس وہ رکنہ سمی مدھول جی ویٹھل ریڈی نے پارٹی کارکنوں کے حمراتے لنگانا کے وزیراعلا کے چندر شکر راؤ کی سارگیرہ کے موقع پر کیک کٹا اور اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانا کے وزیراعلا کے سی آر بلا مذہب و ملت کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعلا تلنگانا چندر شکر راؤ زیر التوار آسرہ پنشن درخواستوں کو مارچ میں منظوری دینے کا ارادہ کیا ہیں انہوں نے مزید کہا کہ تلنگانا ریاست کی پورے ملک میں ترخیاتی کاموں اور اسکیمات کی مثال نہیں ملتی اور عوام پورا پورا استفادہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں کئی اسکیمات کو متعارف کروائے جائیں گے اس موقع پر رکنے اسمیلی مدھول جی وی ٹھلیڈی نے پودوں کی شجرکاری کی اس موقع پر صدرنشین منڈل مدھول آئیشہ افروس خان صدر منڈل مدھول ٹی آر ایس افروس خان اخلیتی صدر مدھول ٹی آر ایس بشیر احمد کو اپشن ممبر سید کالیت مغدوم کے علاوہ مدھول منڈل ٹی آر ایس پارٹی کے کارکنوں کی گسیر تعداد موجود تھی دللا مدھول نیوکورگم پس دام مدھول ٹالپ ایٹ کارٹر کمٹ آم چلو گروڑی گروڑ ملاؤں گی ویڈال پیدا ممکہ ماندری کلوکورکت چندرشی پرواؤاری جنم جنم ویڈکل کتا پوڑ وزلوں چی پری پتا مدھول دللا کمم میں وزیراعلا کے چندرشی پرواؤ کی سالگیرہ تخارب کائن اخواد عمل میں آیا اس موقع پر زلہ کمم کی رگونات پالے منڈل میں واقع تلنگانہ مائنریٹی ریسیڈنشل سکول میں منقضہ کیسی آر کی سالگیرہ تخریب کے موقع پر وزیراعلا کیسی آر کے سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی گئیں وزیراعلا کیسی آر کی سالگیرہ کے زمر میں منقضہ سے روزہ عوامی خدمت پروگرام کے تحت ٹی آرے سینئر قائد محمد خواجہ بدر الدین کی قیادت میں میڈ چل کے کیسرا منڈل میں ایک پروگرام منقض کیا گیا جس میں وزیراعلا کیسی آر کی ملک اور ریاست کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور کیک کاٹ کر مسرط کا اظہار کیا گیا اس موقع پر مارواری سماج کی افراد نے شجرکاری بھی انجام دی سماج کے تبقی کے لوگوں نے وزیراعلا کے پورٹریٹ کے ساتھ کیسی آر آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں جیسے نارے بھی لگائیں مارواری سماج کی مرد و خواتین نے وزیراعلا کیسی آر کی زیر خیارت تلنگانہ حکومت کو ملک کی سب سے بہترین حکومت خرار دیا اور انہوں نے کہا جس وقت ہم متحدہ اندرہ پردیش منتقل ہوئے اس وقت کے حالات اور کیسی آر حکومت میں بہت فرق پایا جاتا ہے یہاں کا لاؤ این آرڈر اور عوام دوست پولیس نے ہمیں تلنگانہ میں رہنے پر مجبور کیا انہوں نے وزیراعلا محمد محمد علی کی ستائش کی کہ ان کے جانب سے بھی ہمیں خاتر خواہ تاؤن حاصل رہتا ہے اس موقع پر حاجہ بدر الدین کے علاوہ مدھے کمار بھاٹی رام کمار بھاٹی لال چن پریم کمار سنتو شوردی گر موجود تھے زہرباد میں چیف منسٹر تلنگانہ کے چند شکر راو کی اور سٹھویں سالگیرہ کے موقع پر آج حلق اسمبلی زہرباد میں رکن اسمبلی کے مانے کراؤ نے آج درگاہ حضرت سید عبدالعزیز الدین خادری کی بارگاہ میں پولوں کی چادر چڑھائی اور وزیراعلا کے چند شکر راو کی لمبی عمر اور تلنگانہ کی ترخی کے لئے دعا کی اور درگاہ سجادہ نشین الہاز سید یوسف الدین خادری رزوان خادری مویدین خادری فرحان خادری بغدادی کے ہاتھوں چادر اور سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا اور اس موقع پر تیاریس سینئر لیڈر محمد تنویر سابق چیئرمن سبحاج زہرباد ٹاؤن صدر محمد مویدین اور سابق کانسلر محمد جہانگیر موتی رام راملو عبداللہ کے علاوہ تیاریس پارٹی کے ذرکردہ خائدین موجود تھے تیاریس پارٹی کے لیڈر محمد درگا کو سید حضرت حضرت عزید دین خادری درگا کو چھی کڑا ماری قدنな پرافیٹس ماری پراردنا چیہتاں درگیدی آج ویدنگا ماری موکیا مانتری آر یک آر اوگیا مگانی مار پراجہ لوگ رو گرانی مانتریل لگو گرانی ماری ملل گو گرانی پراجہ پرتینل لگو جی پراردنا جے شیارو کڑا کباٹی وزیر آئی ٹی وعبادی ناز موناز غے کے تارک نمارا انہیں کہا ہے کہ عوام کے تاؤن سے کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے ریاستی وزیر کے ایٹی آرنی شہر حدرباد کے نوہائے علاقے آوٹر رنگ روٹ کونڈالا کویا جنگشن کے خریب آئی ٹی پارک کا سنگے بنیاد رکھا وزیر آلہ کے چندش کر رہو کی سالگیرہ کے موقع پر انہوں نے اس پارک کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ وزیر آلہ کے چندش کر رہو کی خیارت میں حدرباد درخی کر رہا ہے آئی ٹی پارک شمالی حدرباد کے لیے محض آغاز ہیں انہوں نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ جب ان کے والد وہ وزیر آلہ کے چندش کر رہو نے دو ہزار ایک میں تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے تحریک شروع کی تھی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے تقریباً چودہ سال تک تلنگانہ تحریک چلائی جس میں کامیابی کے بعد آج اس پارک کا زنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ شمالی حدرباد میں پینتیس انجینئرنگ اور پچاس ریوائیتی ڈگری کالیجز تیس ایم بی بی ایس کالیجز کے ساتھ ساتھ کئی فارمیسی میڈیکل اور نرسنگ کالیج ہیں ہر سال تقریباً پندرہ ہزار سے بیس ہزار انجینئرنگ گریجویٹس نکلتے ہیں ان کے لئے مغربی حدرباد میں آئی ٹی ملازمتیں کرنے کے بجائے ہم شمالی حدرباد میں ہی آئی ٹی ملازمتوں کے لئے شہر کے چاروں اطراف آئی ٹی پارکس بنا رہی ہیں گیٹوے آئی ٹی پارک ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا شمالی حدرباد کے لئے یہ صرف شروعات ہیں یہاں آئی ٹی کو وسط دینے کی ذمہ داری عوام پر ہیں اس علاقے میں بہتر یونیورسٹیاں ہیں خریب ہی ایم ایم ٹی ایس اور قومی شہرہ ہیں جس سے اس علاقے کا مستقبل روشن ہے انہوں نے کہا کہ گودشتہ سات سالوں میں دنیا کی سرکردہ پانچ کمپنیوں کے ساتھ کئی کمپنیوں نے ہیدرباد میں سرمایہ کاری کی ہیں اپل گوگل ایمیزون فیس بک اور مایکرو سوفٹ جیسے کمپنیوں نے اپنا کام یہاں شروع کر دیا ہے ایمیزون نے ہیدرباد میں دنیا کا سب سے بڑا کیمپس خائم کیا ہے یہ اکتیس میلین مربع فیٹ پر خائم کیا گیا تھا کالشورم دنیا کا سب سے بڑا لفٹ ارگشن پروجیکٹ ہیں جو تیلنگانہ میں واقع ہیں یہ ساڑھے تین سال سے مکمل ہوا ہے اس پروگرام میں ریاستی وزیر ملہ ریڈے رکنے اسملی ویویہ کانند رکنے کانسل ایس راجو اور ریاست کی حکمران جمعہ ٹی آر ایس کے بعض اہم لیڈروں نے بھی شرکت کی تیلنگانہ گیٹوے کے نام سے اس آئی ٹی پارک کو دس اشاریہ گیارہ اکر پر تعمیر کیا جا رہا ہے اس کی اونچائی چالیس میٹر ہوگی اس کے چودہ فلورٹس ہوں گے اس آئی ٹی پارک کی تعمیر دو اشاریہ پچاس کروڑ روپے کے سرفے سے ہو رہی ہیں اس آئی ٹی پارک میں ستر کمپنیوں کے ذریعے تقریبا پچاس ہزار افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے وزیر تارک رامہ راؤ نے اس خصوص میں ٹوئیٹ بھی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ کے جندر شکر راؤ کی سالگیرہ کے موقع پر اس پارک کے زنگے بنیاد پر خوشی محسوس ہو رہی ہیں موسیقی موسیقی تیلنگانہ کے حکمران جمعہ ٹی آر ایس کے نو منتقہ برک نے خانون ساز کانسل ساندریا راجو نے حلف لیا تیلنگانہ خانون ساز کانسل کے عبوری صدرشین سید امین الحسن جعفری نے اپنی چیمبر میں ان کو حلف دلایا راجو نے تلگو زبان میں حلف لیا اس موقع پر ریاستی وزراء کے تارک رامہ راؤ محمد محمد علی سبیتہ اندرہ ریڈی کے علاوہ ٹی آر ایس کے ارکان اسیم لی وہ ارکان کانسل بھی موجود تھے تیلنگانہ خانون ساز کانسل بھی موجود تھے نارائن پیٹ زلہ مستقیب میں تیلنگانہ کے وزیراعلا کلوہ کنٹلا چندر شکر راو کی سالگیرہ کی تخارب کا رکن اسمبلی ایس راجن در ریڈی کی زیر صدارت نرسی ریڈی میموریل کالیز گراؤنڈ میں عظیم الشان پیمانے پر ایک پروگرام مناخد ہوا جس میں وزیراعلا کے سیار کی سالگیرہ کے موقع پر رکن اسمبلی ایس راجن در ریڈی نے پارٹی خائدین وہ کارکنوں کے ہمراہ کیک کٹا اس پروگرام میں ہندو بھائیوں نے اگنم کی پوجا کی اور عیسائی وہ مسلمان بھائیوں نے بالخصوص دعائیہ کا احتمام کیا اس موقع پر نارائن پیٹی آر ایس پارٹی کے سینئر خائد عبد الرحمن اے آر نے اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیلنگانہ کے وزیراعلا کے سیار بلا مذہب و ملت تیلنگانہ کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ ریاست کی پورے ملک میں ترقیاتی کاموں اور اسکمات کی مثال نہیں ملتی ان اسکمات سے عوام پورا پورا استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس پروگرام میں تمام پارٹی خائدین وہ کارکنوں اور عوام کے لیے تعم کا انتظام کیا گیا تھا اس موقع پر مینسپل چیئرمن جی انہا سویا مینسپل کانسرر امیر الدین ایڈوکیٹ ویجے ساغر سودشن ریڈی چینہ ریڈی محمود انساری دستگیر چاند زاکر حزاری تاج الدین ریاض الدین قوس چاند محمد میران حسن الدین اور دیگر موجود تھے وزیراعلا کے چند شکرہو کی ارسیٹ بھی سالگیرہ تقریب کے موقع پر درگاہ حضرت خلیل الحسین رحمت اللہ علیہ میں تعم کا احتمام کیا گیا اس موقع پر جیون سنگھ کاروان عبدالجبار سردار گولکنڈا ڈیویجن کے علاوہ دیگر نے شرکت کی وزیراعلا کے چند شکرہو کی سالگیرہ کے موقع پر رحمت نگر ڈیویجن کے علاقے اسری رام نگر میں مدر سے اسلامی آل علوم قادری میٹ یارس قائد سید محمد حسین کی جانب سے کیسی آر کی سالگیرہ تقریب مناخت کی گئے جس میں وزیراعلا کیسی آر کی صحت اور درازی عمرے کے لیے دعا بھی کی گئے اس موقع پر مدر سے کے طلبہ میں فروڈ سبسکیٹ چاکلیٹ تقسیم کیے گئے امیر پیٹ چورائے کے قریب وزیراعلا کی تند شکرہو کی سالگیرہ کے موقع پر خونکات یا کیمپ اور فری میڈیکل کیمپ کا انخواد عمل ملایا گیا اس موقع پر مہمانے خصوصی کی ایسی ایسی وزیراعلا کی موشیان ٹیز نیواز سیادوں کے علاوہ امیر پیٹ سابق کورپوریٹر شاشی کوماری ڈیویزن صدر حنو منتر راو اور دیگر نیشرکت کے اس موقع پر سو افرات نے اپنے خون کا اتیا دیا امیر پیٹ سابق کورپوریٹر شاشی کوماری ڈیویزن صدر حنو منتر راو اور دیگر نیشرکت کے اس موقع پیٹ سابق کورپوریٹر شاشی کوماری tio پیٹال راو اور دیگر نیشری کوماری اور دیگر نیشرکت کے اس موقع پر سبدر پیٹ راو اور دیگر نیشری کوماری مانا ٹلو بائی گارو منمیت ڈائیگناسٹک سنٹر پیرٹا آئینا پرتی اکھر کی گوڑا پریگا انہی ڈائی لی گوڑا انہی ٹیسٹ لو مندلو یہ بڑن جرگند یہ روز نینچی گوڑا سار ٹلو بائی گارو وقا کور لو وزیریعالہ کے چندر شکراؤ کی سالگیرہ کے موقع پر امیر پیٹ کے بازار علاقے میں سالگیرہ تقریب کا انہی خادم علمی آیا اس موقع پر سینئر ٹیارس لیڈر گلاب سنگھ راج پروہید کے جانب سے عوام میں کپڑے تخصیم کیے گئے اور اس موقع پر کیک کاٹ کر وزیریعالہ کے سیار کو سالگیرہ کی مبارک بات پیش کی گئے اس موقع پر مقامی ٹیارس خائدین اور کارکنوں کی قصیر تعداد موجود تھی ہیدرباد میں یوم خواتین کی کشش رہے گی چائی کا مقابلہ اس بار ہیدرباد میں ایک منفرد تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں سو خواتین تلنگانہ ٹی مقابلے میں حصہ لیں گی اور جیتنے والوں کو دو لاکھ روپے کا انام دیا جائے گا اس پروگرام کا احتمام ہائی بیس ٹی وی کے ذریعے کیا جا رہا ہے اس تقریب کا اعلان ہائی بیس ٹی وی کے بانی مودی شیٹی راج گوپال نے آج یہاں منقضہ ایک پریس کونفرنس میں کیا اس موقع پر سریجا ششنکر راو ڈائریکٹر کے فی نیروفر بوپیندر سوری سی ای او گودریج جرسی ورون ملہوترا ڈائریکٹر نوویٹل اور ڈاکٹر سندھیا رانی سی ای او ہائی بیس ٹی وی بھی موجود تھی راج گوپال نے کہا کہ ہمیں خواتین کے موقع پر یہ مقابلہ چھے مارس کو نوویٹل ایچ آئی سی سی میں منقض کیا جائے گا سوہ مقابلہ کرنے والوں کے لیے چار راؤنڈز ہوں گے اور ہر راؤنڈ سے دو افراد کو فائنل راؤنڈ کے لیے منتخب کیا جائے گا اس کے بعد آٹھ مردے مقابل میں سے مقابلے کے اہم فاتحیں دوسرے فاتح اور پہلے اور دوسرے رنر اپ کے فاتحین کا انتخاب کیا جائے گا پہلے جیتنے والے کو ایک لاکھ دوسرے جیتنے والے کو پچاس ہزار اور پہلے اور دوسرے رنر اپ کو پچیس پچیس ہزار روپے دیا جائیں گے بارہ سال سے لے کر کسی بھی عمر کی قواتین جو خود کو چائے بنانے میں ماہر سمجھتی ہیں شرکت کر سکتی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ نام کی ریجسٹریشن کی سہولت ہائی بیس سے ٹی وی پر ہائی بائی ٹی ٹی وی چیمپینشپ دوہزار بائیس کے لنک پر دستیاب ہے اس پر ریجسٹریٹ مخابلہ کرنے والوں کو ہائی بیس ٹی وی پر مددو کیا جائے گا اور ان کی چائے پر مبنی ایک منٹ کی معلوماتی ویڈیو ریکارڈ کر کے توشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائے گی سو مدد مخابل کا انتخاب اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ توشل میڈیا پر سب سے زیادہ رد عمل کی اس کو ملتا ہے مخابلے میں شرکت کے لیے ریجسٹریشن کی آخری تاریخ 28 فروری ہیں سری جہ راؤ نے کہا کہ نیلو فر کے فے کے خاندان میں شامل ہو کر چائے سے ان کا رشتہ جذباتی ہو گیا ہے اس مخابلے میں نیلو فر کے جانب سے چائے پاوڈر کی فراہم کی جائے گی اور وہ خود بھی اس مخابلے میں حصہ لینا چاہتی ہیں مخابلے کے میڈیا پارٹنرز میں روزنامہ ہندی ملاب، روزنامہ اردو سیاست اور ٹی وی فائف شامل ہیں مخابلے میں شامل ہیں مخابلے میں شامل ہیں تلنگا میں جو ٹی چاپنشپ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں کیا ہے بول تو ہنڈرڈ لیڈیز کو ہم اچھا سیسی میں چھے تاری کے دن بلا رہے ہیں یہ چھائی بنانے کے کامپٹیشن ہے بول تو چھائی جو اچھا بناتے ہیں ان لوگوں کو پانچ جنگوں کو کیش آبارڈ دے رہے پہلا آبارڈ ہے ایک لکھا دوسرا پچھا سہ دار کا اور پچھین سہ دار کا تین لوگ کو دے رہے بول تو گھر میں اپنے چھائی پیتے رہے چھائی کے برگر اپنا تو جندگی نہیں چلتا تو جو گھر میں جو مزیدار چھائی بناتے رہے تھے میں اپنے گھر میں ممی بناتے ہیں تو ویف نہیں تو سسس بناتے رہے تھے ان لوگ کے جو ٹیسٹ باہر لے کے آنا کیوں بہر تو اچھا ٹی ملتے رہتا لیکن ان لوگ کا ٹی کو بہر اچھا فیمس کرنا بول کے یہ کانسپ پلان کریں ہم یہ نیلوفر ٹی افیشل ہی اس کو ہمارا کو سپانسر کر رہا جو گھر س Nachип Claro Ve کو سپانسر کر روس Himme گھر اچھا جردی جرسی اور ج ملتہ روتé مایک جرسی ہی اور ہوجر س jawapan کو باہر موگ دا چbookو اور کو غnica ر �یتے کرو ہی چبانے ہی اس پیشتی به جلو گھر وunciation ہے پر انہم ہیتا جہنی tentبار پر پر choisر اس کے اند quem Truck کی شرک مرزتми Broadway جرسی ہے جو دمی اور چ specially میں показывاروں گھر تی تبرمین جرسی دیگر میں جرسی الجرسی ہاتھ رو میں دیکھو دکھو چяли پوچھی چکستک سیٹdefined ہی بیس ٹی وی سینو گیر ہستے چیان چторы من خيار کمید سپسلی چجوت چیس نری ہیں اینجا Vocês چیزان مجھے تو دیکھو بل είک ہیں رہا ب chickens ہاشتے نkem شکریہ سالگیرہ تخاریب ریاست بھر میں بڑے پیمانے پر مناخت کی جا رہی ہیں جس میں ریاستی بزراء کے ساتھ ساتھ ریاست کی حکمانات جماعت ٹی آریس کے لیڈران ان کے اہامیوں کی بڑی تعداد حصہ لے رہی ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے تلنگانا کے وزیراعلا کلوہ کنٹلا چندر شکر راو کو ان کی 68 سالگیرہ پر مباربات پیش کی وزیراعظم موڈی نے ٹویٹ کیا تلنگانا کے وزیراعلا کے سیار گارو کو ان کی سالگیرہ پر مباربات ان کی طویل العمری اور صحت مند زندگی کے لیے دعا گوھوں سپریم کورٹ نے جمعیرات کو ہریانہ میں نیجی شعبے کی ملازمتوں میں 75 فیصد ریزرویشن سے مطالق ریاستی حکومت کے نوٹیفیکشن پر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے امتنا سے مطالق فیصلے کو مسترد کر دیا سپریم کورٹ نے ریاستی حکومت کے نوٹیفیکشن پر روک لگانے کی ہائی کورٹ کے حکم کو منصوب کرنے کے ساتھ ہی اس معاملے میں ہائی کورٹ سے چار ہفتوں کے اندر دوبارہ سماعت کرنے کی درخواست کی جسٹس ایل ناگشور راو اور جسٹس پی ایس نرسیما کی بینچ نے مطالقہ فریقوں کے دلائے سننے کے بعد کہا کہ ہائی کورٹ نے روک لگانے کے حق میں اپنے فیصلے پر خاطر خواہ وجوہات نہیں بتلائی ہیں عدالت عزمہ کی دو ججوں کی بینچ نے کہا ہائی کورٹ کی جانب سے امتناء کے لیے سادر حکم میں ناکافی وجوہات کا ذکر کیا گیا ہے جسٹس راو نے کہا ہم معاملے کے نخص وہ خوبی میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں ہم ہائی کورٹ سے چار ہفتوں کے اندر معاملے کو تیہ کرنے کی درخواست کرتے ہیں وزیر آزم نرندر موڈی جمعہ کو ویڈیو کانفرنس کا ذریعہ تھانے ادھے دیوہ کو جوڑنے والی دو اضافی ریلوے لائنز خوم کو وقف کریں گے وزیر آزم ممبئی مضافاتی ریلوے کی دو مضافاتی ٹرینوں کو بھی ہری جھنڈی دکھائیں گے اس کے بعد وہ عوام سے خطاب بھی کریں گے کلیان بستہ ریلوے کا مرکزی جنکشن ہے جہاں شمالی اور جنوبی حصے سے آنے والی ٹرافک ملتی ہیں اور چترپتی شیوازی مہاراج ٹرمینلز سی ایس ٹی ایم کی طرف بڑھ جاتی ہیں کلیان اور سی ایس ٹی ایم کی درمیان چار ٹریکس میں سے دو لوکل ٹرینوں کے لیے اور دو تیز لوکل میل ایکسپریس اور مالگاڑیوں کے لیے استعمال کیے گئے تھے ایس پی لیڈر شوشلزم کی بات کرتے ہیں لیکن سوشلزم نے انہیں چھوا تک نہیں ہے شوشلزم وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کے خوف اور بھوک کو ختم کر سکیں وزیر اعظم نریندر موڈی یہ کام کر رہے ہیں اس لیے وہ صحیح معنوں میں سوشلسٹ ہیں یہ بات وزیر دفاع راجران سنگھ کو یہاں بتائی گئی بی جی پی امیدوار رگھونندن سنگھ بھدرویا کی حمایت میں بابو پوراوہ کے سینٹر پارک میں منقضہ ایک جلسیاں میں انہوں نے کہا کرونا کے دور میں تمام سنتیں لوگ ڈان میں بند تھیں تب وزیر اعظم نریندر موڈی کو اس بات کی فکریں ہیں کہ ملک میں کوئی بھوکا نہ سوچائے آٹھ بھی ملک کے اسی کروڑ لوگوں کی مفت راشن مل رہا ہیں اس پی کی وجہ سے ریاست میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئیں متاثرہ ماں بیٹی کے لیے انصاف اور اس کے قادلوں کو سزائے موت دینے کے لیے کانگریس کی قومی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی وارڈرا کی گاڑی کے سامنے کھڑی تھی متاثرہ کی ماں کے ہاتھ میں پوسٹر دیکھ کر پریانکا وارڈرا نے گاڑی سے نیچے اتر کر اسے گلے لگا لیا انہوں نے متاثرہ خاندان کو انصاف کی یقین دہانی کرائی پریانکا وارڈرا روڈ شو کرتے ہوئے باپو پورا میں این ایل سی چوکی کے خریب پہنچ گئیں اس کے بعد ریل بازار میں ایم ایس سی طالب علم کے خطل عام کا شکار ہونے والی لڑکی کی ماں اپنی گاڑی کے سامنے آگئی بیٹی کے لیے انصاف اور خاتلوں کو پھانسی دینے کا پوسٹر دیکھ کر اس نے گاڑی روک دی تو اس کے بعد وہ متاثرہ کی ماں کو گلے لگا کر رونے لگیں اس دوران تقریباً پانس منٹ تک متاثرہ ماں اسے گلے لگا کر روتی رہی جس کے بعد پریانکا نے متاثرہ ماں اور اس کے مامو کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اس دوران متاثرہ کے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی ایم ایس سی کی طالبہ ہیں انتیس ڈسمبر کو اس کے ہم جماع سومنات گوتم نے اپنے دوستوں ستیم موریاں اور رویندر کے ساتھ مل کر بیٹی کے ساتھ اجتماعی اسمت دری کی ملک بھر میں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں چونتیس لاکھ سے زیادہ افراد کوویٹ ویکسین لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی کل ویکسینیشن ایک سو چوریتر اشاریہ چوبیس کروڑ سے تجاوز کر گئی ہیں ملکزی وزارت سہت اور خاندانی بہبوتنی جمیرات کو یہاں بتایا کہ ملک میں گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں چونتیس لاک پچیتر ہزار نو سو ایک آن کوویٹ افراد کو ویکسین لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی آج سبح ساتھ بجے تک ایک سو چوریتر کروڑ چوبیس لاک چھتیس ہزار دو سو اٹیس سی افراد کو کوویٹ ویکسین دی جا چکی ہے وزارت نے کہا کہ گودشتہ چوبیس گھنٹوں میں کوویٹ وائرس کے تیس ہزار ساس ستاون نئے مریض سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تیدہ تین لاک باتیس ہزار نو سو اٹھارہ ہو گئی ہیں یہ متاثرہ کیسز کا سی فر اشاریہ اٹی اتر فیصد ہے یومیا کیسز کی شراط دو اشاریہ اکسٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہیں جمہو کشمیر کے زلے دوڑا میں بودھ اور جمعیرات کی درمیانی شب زلزلی کے ہلکی جھٹکے محسوس کیے گئے تاہم کسی جانی اعمالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے زلزلی کی شدہ تریکٹر سکیل پر تین اشاریہ پانچ ریکارٹ ہوئی ہیں جبکہ اس کی گہرائی پانچ کلومیٹر تھی نیشنل سینٹر فارس ایسمولوجی کے مطابق یہ زلزلہ شب کے تین بچ کر دو منٹ پر آیا اس کا مرکش دوڑا کا کوئی علاقہ تھا اور اس کی گہرائی پانچ کلومیٹر تھی بتا دے کہ یہ جمہو کشمیر میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آنے والا دوسرا زلزلہ ہے وادی کشمیر میں اگرچہ موسم خوش کے ہیں اور بیس روزہ چلہ خورد نکاہ دور اقتدار بھی اقتدام ہونے کو ہیں تاہم شبانہ درجہ حرارت مسلسل نقطہ انجمہ سے نیچے درج ہو رہا ہے ادھر میکمہ موسمیات کے ایک ترجمان کے مطابق جمہو کشمیر میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں حل کے درجے کی باری شیاب برب باری ہونے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ وادی میں انیس فروری تک موسمی صورتحال جون کی تون رہ سکتی ہیں تاہم اس کے بعد موسم خوش کے رہنے کی توقعوں ہیں وادی میں شبانہ درجہ حرارت مسلسل نقطہ انجمہ سے نیچے درج ہو رہا ہے گرمائی دارہ لکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک اشاریہ سی فرڈ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا جہاں گودشتہ شب کا کم سے کم درجہ حرارت سی فر اشاریہ سی فرڈ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ ہوا تھا جنوبی سکوٹلینڈ اور برطانیہ میں آنے والے پہلے طوفان سٹوم ڈیڈلی کے بعد اب دوسرا طوفان سٹوم یونوس جمعہ کو خطے سے ٹکرائے گا جس کی وجہ سے ان شہروں میں بڑی تباہی کا خدشہ ہے محکمہ موسمیات نے جمعیرات کو یہ اطلاع دی محکمہ نے لوگوں کو ہوشیار رہنے کی وارننگ بھی جاری کی ہیں بی بی سی کے مطابق شمالی انگلینڈ اور شمالی آئرلینڈ سکوٹلینڈ سمیت دیگر حصوں میں شدید بارش اور تیز ہواوں کا اصل سے رہ جاری ہیں یہ علاقہ حالیہ سمندری طوفان سٹیر ایم ڈیڈلی سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اس لیے یہاں پر ریلوے لائنوں اور بجلی کی لائنوں کو بند کر کے طوفان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی گئے ہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے سٹیر ایم یونوس نامی دوسرے طوفان کی وارننگ کے باعث نورت ایسٹ انگلینڈ کیمبریا نورت اور لنکا شائر میں بجلی منخطے ہو گئی ہیں اور ساتھی سکوٹلینڈ میں تمام ٹرینیں منصوب کر دی گئیں بی بی سی نے اطلاع دی ہیں کہ طوفان یونوس ستر میل فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ چلے گا اور انگلینڈ اور ویلز میں سوپ میل فی گھنٹے کی رفتار تک پہنچ جائے گا یوکرین کی خزیاں پر برطانبی وزیراعظم بورس جانسن اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریز کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے بورس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرین سرحصے روسی فوج کے انخلاق کے کم درجے کے شواہت ملے ہیں دوسری جانب امریکی وزیر خارجوہ نے کہا ہے کہ روسی فوج کے یوکرین سرحصے انخلاق کے خواہت نہیں دیکھیں امریکی وزیر خارجوہ کا کہنا تھا کہ بدخسمتی سے روس جو کہتا ہے جو کرتا ہے اس میں فرق ہیں اسے خبر روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع پر ناٹو نے روسی افواج کی جزوی واپسی کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے روس پر فوجی دستے بڑھانے کا الزام عائد کیا ناٹو اور امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی فوج کا جزوی آوازن خلا دیکھنے میں نہیں آیا لیکن کرملین سے سفارتکاری جاری رکھنے کے اشارے ملے ہیں یوکرین کے حزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ملک میں سیکویٹی صورتحال مستحق کم ہے برازل کے شمالی پیٹرو پولی شہر ریوڈی جینیرو میں توفانی بارشوں کے سیلاب اور اس کے نتیجے میں مٹی کے تودے گرنے سے منی والوں کی تعداد بڑھ کر چواریانوے ہو گئی ہیں اس سے خبر بودھ کو میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ پیٹرو پولی شہر میں توفانی بارشوں اور اس کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آنے اور سیلاب سے اکیتر افراد حلاق اور کم سے کم چوپن مکانہ تباہ ہو گئے ریپورٹس کے مطابق منی والوں کی تعداد اب بڑھ کر چواریانوے ہو گئی ہیں برازل کے نیو سپورٹر جی ون کے مطابق سیویل پروٹیکشن سروس نے چوبیس افراد کو بچے آلیا جبکہ پینتیس دیگر لاپتہ بتایا جا رہے ہیں خابل ذکرین کے برازل میں منگل کو دوفانی بارشوں کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ پیش آیا برازل کے صدر جیر بولسو نارو نے پیٹرو پولیس سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وزراء کو ذمہ داری تخویز کی ہیں اور اب آخی میں ایک نظر ہیڈ لائنس پر تیلنگانہ بہوان سمیت ریاست بھر میں کسی آر کی سالگیرہ تخاریب کا انخواد پیارس سیکریٹری جنرل کشف راہ وزیر داخلہ محمد محمد علی سمیت دیگنے کی شرکت وزیر اعلیٰ کیسی آر کو دی مبارک باز زہت اور درازی عمرے کے لیے نیک تمناوں کا کیا اظہار وزیر اعلیٰ کیسی آر تیلنگانہ عوام کے لیے ایک بہترین اور انمول تحفہ ہے وزیر اعلیٰ کیسی آر کی سالگیرہ کے موقع پر بارگای یوسف فین میں شرکت کے بعد وزیر داخلہ محمد محمد علی کا خطاب محبوب نگر میں وزیر اعلیٰ کیسی آر کی سالگیرہ تخاریب کا انخواد ریاستی وزیر سری نواز گورنے کی شرکت کیسی آر کو دی مبارک بات مختلف علائی کاموں میں لیا حصہ گجویل میں بہت جلد بینو لخوا میں میار کا ایک سٹیڈیم کیا جائے گا خائم گجویل میں وزیر اعلیٰ کیسی آر کی سالگیرہ تخریب سے ریاستی وزیر حریش راو کا خطاب چندر شکر راو کی خیارت میں حدبات کی ترقیہ آئی ٹی پارک میں شروعات کونڈالا کویا جنگشن کے خریب آئی ٹی پارک کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد ریاستی وزیر کٹی آر کا خطاب ٹی آر ایس کے روکن کانسل ساندریا راجو کی حلق برداری تیلنگانہ خانون ساز کانسل کے عبوری صدنشین سید امین الحسن جعفی نے دلایا حلق ریاستی بزراء کٹی آر محمد محمد علی ودیگن نے تحنیت پیش کر کے دی مبارک بات وزیر آلہ کے سی آر کی سالگیرہ تخارب کا نقاط دیلی میں وزیر آلہ کے سی آر کے فلیکسی بورڈز کی تنصیب وزیر آزم محمد علی نے کے سی آر کو دی سالگیرہ کی مبارک بات تیلنگانہ ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت خدا حافظ مجھے اور میری پوری ٹیم کو دے اجازت خدا حافظ